بابا کاشرواد ایس پی ایم چننل پر آپ کا سواگت ہے میں بول رہی ہوں سمن بھگتنی رو تک سے اور آپ کو اس ویڈیو میں کچھ ساو دھانیاں جرور بتائیں گے کیونکہ ہر طرح کی ساو دھانیاں جرور ہوتی ہیں بہت سارے وقتی پوچھتے ہیں کہ دیپک جلاتے وقت کیا ساو دھانیاں رکھنی چاہیے سب سے پہلی ساو دھانی آپ کس دیوتا کے سامنے کون سا دیپک جلا رہے ہو یہ بہت زیادہ دھیان دینے یوگے بات ہے جیسے بہت سارے وقتی اگر ان کے گھر میں کوئی وقتی بیمار ہو جاتا ہے اس کے لیے کوئی شیش پوجا کرتے ہیں اور دیپک جلاتے ہیں تو وہ دیپک کبھی بھی جو آپ نورملی دیپک یوز کر رہے ہو وہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس دیپک میں ہم اپنا گھر کی بیماری کو ہٹا رہے ہیں اور وہ بیماری اس میں ویراجمان نہ رہے ہماری یہی کوشش رہتی ہے تو ایسی وشیش پوجا کے لیے آپ مٹی کا دیپک آٹے کا دیپک لے اور بعد میں ان کو آپ دوبارہ پریयوگ نہ کریں کیونکہ ان کا بار بار پریयوگ کرنا ہمارے لیے نکارتمک اورجہ کو بڑھاوا دیتا ہے بہت سارے وقتی یہ کہتے ہیں جی ہمارا گھر میں نیگٹیویٹی کہہ سکتے ہیں یا کوئی ویشیش سادھنا ویشیش سادھنا شترونیوارن کی شترونیوارن کے لیے اگر آپ بجرنگ بان کا بھی پاٹ کر رہے ہو تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ شترونیوارن کے لیے بھی ہمیں جو ہمارا نورملی دیپک ہم جلا رہے ہیں وہ پریयوگ نہیں کرنا ہے ہمارے سامنے الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شترون سے نیوان پرابت کر رہے ہیں جو ہوں ہمیں تنگ کر رہے ہیں اس چیز سے نیوان پرابت کر رہے ہیں تو ہم اپنی ساری جو نکارتم اورجہ جو دیا ہے اس کے نام سے جلائیں گے تو اس میں آئے گی تو اس کے لیے ہمیں الگ سے مٹی کا یا آٹے کا دیپک جلا سکتے ہیں آٹے کا دیپک بن جاتا ہے آپ وہ دیکھو میں یہ نہیں کہتی کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ ابھی جاؤ نہیں آپ آٹے کا دیپک جلا لو آٹے کا دیپک جل جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ جیسے بہت سارے سے کارم ہوتے ہیں جن میں ہمارے جو نورملی دیپک وہ کبھی یوز نہیں کرنے چاہیے جیسے کوئی مر جاتا ہے تو اس کی پوجا میں ہمیں اپنا نورمل دیپک پریوں گ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہماری شتر نیوارن پارٹ کروا رہے ہوں نیگٹیوٹی کے لیے پارٹ کروا رہے ہیں ہم سپیشل ٹھیک ہے یا ہمارے کوئی ایسا ویشیش کاری ہے جس کے لیے ہم کچھ ویشیش سادھنا کر رہے ہیں جیسے بھگولا مکھی سادھنا ہو گئی ہے تو اس کے لیے الگ دیپک ہونا چاہیے جو نورملی ہے وہ نہیں کیونکہ وہ جو سادھنا ہوتی ہیں ہماری وہ ہمارے تھوڑے سمیہ کے لیے ہوتی ہیں ہاں لکشمی کی سادھنا میں آپ نورملی جو آپ دیپک لے رکھا ہے وہ جلا سکتے ہیں باقی آپ اگر گھر میں کوئی بیماری ہے یا جن کے بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور بار بار وہ بڑے تنگ رہتے ہیں ان کو وشیش پوجہ بتائی جاتی ہے اماوس سے کو جو پوجہ کی جاتی ہے گرہین میں اگر آپ نے دیپک جلا کے پوجہ کرنی ہے یا آپ کو رات کے دس بجے کے بعد جو پوجائیں کرنی ہوتی ہیں وشیش سادھناوں کی تو ان میں آپ کا جو دیپک ہے وہ کبھی بھی آپ کے نورمل پوجہ والا دیپک اٹھا کر نہیں جلانا ہے اس بات کی ساؤدھانیاں آپ نے رکھنی ہے ہر دیپک الگ الگ اپائیوں کے لئے ہوتا ہے اس وشیش پر ہمارے چینل پر آپ کو کچھ ویڈیو مل بھی جائیں گے نہیں تو میں اس وشیش پر آپ کو الگ طرح کی ویڈیو جرور بنا کر دکھاؤں گی تاکہ آپ کو یہ چیزیں مائنڈ میں سیٹ ہو جائیں کہ ہاں ہم کیا کر رہے ہیں کیونکہ بعد میں پھر آپ بولتے ہو کہ ہمارے ساتھ ہی رہ گیا کچھ نیگٹیوٹی کے انشکر رہ گئی ہیں تو اس کا صرف یہی کارن ہے چھوٹے چھوٹے اپائی ہیں ان اپائیوں کو دھیان رکھے جیسے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بہت سارے ستھانوں پر چھٹکی پوجا پر وشیش پوجا ہوتی ہے تو آٹے کا دیپک بناتے ہیں کروچھوٹ پر بناتے ہیں تیجھ پر بناتے ہیں کیونکہ وہ ورت بار بار نہیں آتی ہیں اس لئے ایک پویتر تا کے لئے ساتھ وقتہ کے لئے ہم دیپک جلاتے ہیں بولو جائے شریرام جائے شریرام جائے شریرام جائے شریرام